اللہ کے گھر کے متعلق قرآن کہتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں وہی اللہ کی مسجدوں کو قائم رکھتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کی متعلق بھی قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور اس کی ویران کرنے کی اور اس کے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے قرآن عزیم میں ظالم کا ذکر بھی آیا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا ظالم اور مسجدوں کو آباد کرنے والا مومن اور الحمدللہ آج یہاں مومنین کی جماعت موجود ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لئے حاضر آئے ہیں میرے عزیزو اس مقدس چمکتی عمارت کی خدمت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے ذریعے سے یا سیٹھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ایسا بلکل نہیں جب رب تبارک و تعالیٰ منظور کرے ہیں وہ ایک ٹھیلہ کینچنے والا مزدور بھی مکمل مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے بلکہ اللہ کریم جس سے خدمت لینا چاہے اور یہ خدمت بہت بڑی ہے مساجد کی خدمت بہت بڑی ہے پہلے بارے میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو ایسے جرل القدر نبیوں کا ذکر کر راؤں میں جن کا انبیاء اکرام علیہ السلام میں بڑا مقام حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں اسماعیل علیہ السلام تو میرے آقا کے جدہمجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرا مقام رکھنے والے ہیں تمام انبیاء میں ان دو نبیوں کا ذکر کر کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے باپ اور بیٹے سے اہد لیا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اہد لیا ہے وعدہ لیا ہے کس بات کا کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے اللہ رب العزت وعدہ لیا اپنی مسجد کی صفائی کا کس سے انبیاء سے نبیوں سے کس کے لئے صاف رکھو گے تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف کرنے والوں کے لئے رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے مجھے بتاؤ میرے عزیزو یہ صرف مسجد کی جھاڑو لگانا خدام اور خادم کا ہی کام نہیں قرآن کے اعتبار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ شان دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی رکھیں گے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کام کو مکمل طریقے سے عدا کرتے بھی رہے وہ زندگی بر خانہ کعبہ مسجد حرام کی خدمت کرتے بھی رہے اب میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ یہاں پر ہم مسجد میں آج جمعہ کے لئے حاضر آئے ہیں ایک روایت سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جب کھنا معمولی بات نہیں ابراہیم علیہ السلام دیوار چڑھاتے تھے اسماعیل علیہ السلام پتھر اور اینٹیں لالا کر کے مدد کیا کرتے تھے جب تعمیر مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تعمیر کا حکم دیا اور تعمیر ہوئی خانے کعبہ کی جب امارت مکمل ہوئی تو جب کبھی کوئی گھر بنتا ہے تو کچھ اینٹ پتھر ٹکڑے بچ جاتے ہیں گھر کی عمارت کے بعد جو سامان بچتا ہے آپ اس کو لے جا کر کے کہیں پھیک دیتے ہوں گے اٹھنڈا کر دیتے ہیں خانے کعبہ کی تعمیر کے بعد جو مٹی اینٹ پتھر گارے جو جس سے بھی بنا تھا وہ بچا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا رب ذلجلال سے مولا یہ جو تعمیر سے بچ گیا ہے اس کا کیا کیا جائے اللہ کریم کا حکم ہوا اے ابراہیم وہ جتنی مٹی بچی ہے یا گارہ یا جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اٹھاؤ جمع کرو اور ہوا میں پھینک دو خانے کعبہ کی بنائی ہوئی اور بچی ہوئی مٹی ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وہ ساری مٹی اور جو بچا ہوا سامان تھا جمع کیا اور ہوا میں اسے اٹھا کر پھینک دیا وہ ہوا میں غائب ہو گئی کہیں لے جا کر کے پھینکا نہیں اور تفسیر میں فرمایا گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو اس مٹی کے ذرے ذرے کو اللہ تعالی نے پوری دنیا میں پھیلایا اس مٹی کا ذرہ زمین پر جہاں پڑا وہاں اللہ کی ایک مسجد تعمیر ہوئی قیامت تک جہاں وہ ذرہ پڑا ہوگا یا تو مسجد تعمیر ہوگی یا ہو چکی ہوگی میں اسی لئے کہا کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ فقر ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم سجدے کے لئے مسجد میں حاضر آئے ہیں یہاں کا ذرہ بھی خانہ کعبہ کی مٹی سے ضرور ملا ہوگا عزیز آنے گرام وقار مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کے لئے جس قدر ہم خیال رکھتے ہیں یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے لیکن کل رات ہم نے ذکر کی مجلس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد جیسے اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا اب حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بننا سکے لیکن یہ تانہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے جس شاعر نے ہمیں تانہ دیا ہے من اپنا پرانا پاپی تھا بچپن سے نمازی بننا سکے آپ اس کو بدل کر کے دکھائیں کہ مسجدیں تعمیر ہوئیں ہیں قیامت کے دن یہ پوری مسجد اٹھائی جائے گی اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گی یہ بھی حدیث پاک میں ہے کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی مقدمہ کریں گی اے ربی ذلجلال اس محلے والوں نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسے ہوتی مسجد کہے گی کہ جب ازان ہوتی تو مجھے بھوک لگتی اگر یہ میری صفوں کو بھر دیتے تو میرا پیٹ بھر جاتا مگر انہوں نے مجھے خالی رکھا بھوکا اور پیاسا رکھا مسجد اگر کسی کے خلاف مقدمہ کرے قیامت کے دن تو میرے عزیزوں پورا محلہ اس میں شامل ہو جائے گا اس لیے آپ نے مسئلہ دیکھ سنا ہے کبھی ہر رمضان المبارکہ میں کوئی نہ کوئی ایک مسجد میں اعتقاف ضرور کرے کیونکہ یہ مسجد کا حق ہے اگر ایک بھی اعتقاف میں نہیں بیٹھا تو پورے محلے والے گنہگار ہیں سب کے اوپر گناہ ہوگا اور اگر ایک بیٹ گیا تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی کیوں مسجد کا حق ہے اس مسجد کو رمضان کے آخری عشرے میں خالی نہیں رکھا جائے گا اسی طرح سے جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مسجد کو جس طرح تعمیر کر کے چمکایا جاتا ہے اس سے زیادہ تمہیں خیال ہونا چاہیے مسجد کے متعلق کہ مسجد کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے سب یہی کہتے ہیں نا مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر کا مطلب کیا اللہ رہتا ہے اللہ رہتا ہے نہیں نسبت کے لیے کہا گیا ہی کہ اللہ کا گھر ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے کوئی مسجد کا متولی کوئی مسجد کا امام کوئی مسجد کا خادم کوئی مسجد کا ٹرسٹی کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری پروپورٹی ہے مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت اللہ کے حوالے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مسجدیں جو شہید ہوئیں ہماری گورمنٹ تو آفر دیتی ہے کہ اس جگہ چھوڑو دوسری جگہ بنا لو ہم کیوں نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر مالک ہوتے تو کمپرومائز کرتے مالک اللہ ہے ہمیں صرف حفاظت کے لئے معمور کیا گیا اور ہم زندگی بھر اس کی حفاظت ہی کریں گے اور آپ کو پتا ہے جب ابراہ بادشاہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لئے آیا تھا کئی سو ہاتھیوں کو لے کر کے اس نے مکہ میں سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کا مان لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو قید کیا اس میں حضرت عبد المطلیف جو رسول اللہ کے دادا ہے ان کے سو اونٹ اس نے قبضہ کر لئے تھے حضرت عبد المطلیف خانہ کعبہ کے متولی تھے اس وقت متولی تھے خدمت پر آپ ہی معمور تھے تو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لئے آیا تھا ابراہ بادشاہ یمن سے کئی ہاتھیوں لے کر حضرت عبد المطلیف گئے بات کرنے کے لئے کہ میں بات کرتا ہوں تو ابراہ نے ان کو اجازت دی آنے کے لئے اپنے دربار میں آئے پوچھا اس نے کہ کیا معاملہ لے کر آیا ہو حضرت عبد المطلیف نے کہا میرے جو سو اونٹ خانہ کعبہ کا متولی بنایا تو جب پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لئے اور تم بات کر رہے ہیں اپنے اونٹوں کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سے بات کرتا کہ کعبہ کو مت ڈھاؤ کعبہ کو مت برباد کرو حضرت عبد المطلیف نے مسکرا کر یہی جواب جیا تھا اونٹوں کا مالک میں ہوں اس سے سوال کرنے آیا کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے اللہ کریم وہ حفاظت فرمائے گا ہم تو اس کی خدمت پر معمور ہیں عزیزہ نگرامی یہی نظریہ مسجدوں کی دیکھوال کرنے والی انتظامیہ کے ذہن میں رہے کہ ہم مسجد کے مالک نہیں مسجد کے خادم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جتنا اس کی عمارت کو چمکایا اس سے کئی زیادہ چمکانے کی جس چیز کو ضرورت ہے وہ کیا ہے میں ایک لفظ آپ سے پوچھا کہ مسجد کو آپ کیا کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں اگر آپ کے سامنے کوئی غلازت لا کر کے ڈال دے برداشت کریں گے آپ کوئی مسجد کے فرش پر تھوک دے اپنا رینٹ نکال کر ڈال دے باہر کی غلازت لا کر ڈال دے آپ برداشت کریں گے ذہن میں موجود ہے اللہ کا گھر ہے پاک ہی ہونا چاہئے ایک نجاست کا تنکہ بھی ہم برداشت نہیں کرتے کیوں اللہ کا گھر ہے جبکہ فرمایا گیا حدیث میں قلب المؤمن عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے جب مسجدوں کی فرشیاں صاف رکھتے ہو اس سے کئی زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے جتنا اس کو چمکایا اس سے زیادہ اپنے دل کو چمکا ہو جتنا اس کو صاف کیا ہے زینت دیا ہے اتنا ہی اپنے دل کو زینت دو مولانا رون سچ فرماتے ہیں کعبہ بنائے خلیل اتھرست و دل گزرگاہ رب جلیل است کاخان کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائیوی عمارت کا نام ہے لیکن دل رب زلجلال کی گزرگاہ کا نام ہے یہاں رب زلجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے اس لئے اس کو پاک رکھنا چاہیے ہم مسجدوں میں غلازت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات کبھی وسوسوں کے امباغ کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ دل میں کیا کیا جمع کر رکھا جبکہ مومن کے مطالق آگئے وہ اللہ کا عرش ہے اس اللہ کے عرش کو کیا اسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے اس دل کی جتنی صافائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گی اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں اس کی سمپل سی مثال ہے مسجد میں وضو کرنے کے لئے آتے ہیں یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے دس بارہ نل لگائے ہوں گے یہ وضو کے لئے نل کھولو کونسا پانی آتا ہے جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے میلہ پانی ہے تو کسی بھی نل کو کھولو میلہ پانی نکلے گا یہ مثال اس لئے میں دے رہا ہوں اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو اگر ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ سب آزا نل ہیں یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے اور اگر بے حیائیہ ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے آنکھیں خطا کرتی ہیں زبان غلازت بکتی ہے ہاتھ گناہ کرتے ہیں پیر گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آزا کا کنکشن دل سے ہے اگر دل نا پاک ہے تو ہر عزو نا پاکی کرے گا ہر عزو نا پاکی کرے گا اسی لئے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَتٌ میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے آزا جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے آزا بگڑ جائیں گے وہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے وہ تمہارا دل ہے اسی لئے لقمان حکیم کے لئے حکم ہوا تھا ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری زبا کرو اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لیاؤ آپ نے زبا کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے بادشاہ نے دوسری دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ دوسری دن زبا کیا اور پھر دل لے جا کر کہی بادشاہ کے سامنے رکھا کہا یہی سب سے بری چیز ہے اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے میں آج اس بات کو اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو ہزار سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے ایک گاؤں میں کوئے میں کتہ گر گیا تھا اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہ گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو بلی گری تو اتنے ڈول کتہ گرے تو پورا پانی نکال دو کوئے کا پورا پانی نکال دو نجیس ہو گیا ہے گئے گاؤں والے پورا پانی نکال دیا چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کوئے میں پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے مولانا صاحب نے مفتی صاحب نے پوچھا کیا ہے ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا کتہ ابھی اس کے اندر ہی ہے آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتہ بھی نکالو تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے بھات میں پانی نکالتے بات ایسی ہے کہ ہم اپنے آزا کو سوارنے میں تو لگے ہیں تم اپنی ہاتھ پیر آنکھ اور ناکھ اور زبان کو سوار تو لیتے ہو لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتہ مرا ہوا ہے اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے آزا سے آتی رہے گی اس لیے میرے عزیز ہو سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی مجھے ایک بات یاد آتی ہے اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں اسی نہیں کسی بھی مسجد کی اللہ کریم اس سے بقامات بلندتا فرماتا ہے آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کوئی یہاں پر خادم کہاں امام کہاں موزن کہاں ان کو چلاتے مت بٹھو اگر کچھرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو اس حصے میں تم بھی شمل ہو جاؤ یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں تنخواہ کیوں لیتا ہے وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعرابی رمت اللہ علیہ جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لائے گیا تھا پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین اللہ کے ولی جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے بارہ وجہ کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے تقریباً ستر سال کی عمر ہے اور مسجد چلے جاتے مسجد سیدہ نفیسہ اور مسجد امام حسین کئی مسجدیں ان کی خاصتی رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے یہ باہر بیٹ کرتا رہتا گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد آتے ہیں زائد سی بات اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے تحجد یا عبادت میں مسرو برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا میرے عزیزوں ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا مسجد کے ایک خادم نے جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے نماز کے لیے یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں دو دو گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا حضرت کا وصال ہو گیا کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر تم تو اندر رہتے تھے تم خادموں کبھی دیکھا میرے حضرت کو وہ خادم رونے لگا اور کہا ریور سے وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا لیکن اب ان کا انتقال ہوا میں بتاتا ہوں حضور تشریف لاتے رات کے بارہ بجے وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے تحارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے تحارت خانے دھوتے تھے وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے تحارت خانے صاف کرتے اور پھر ایک جن میری نظر پڑھی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بری کسی کو بتانا مک میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا میرے دل کو وہ صاف کرے گا میرے دل کو وہ پاک کرے گا اور اللہ نے ایسا پاک کیا ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعرابی رمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا میں آپ کو بتا ہوں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سیرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اچانک آپ نے کہا کہ ہڑ جاؤ تم سب یہاں سے سیرانے کے پاس سے ہڑ جاؤ وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ کلمہ تیبہ اسے نہیں پڑتے اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کلمہ یہی ہے پھرتے ہوئے دنیا سے جائے لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آخر کے رسول ہیں یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تب یہ کہہ سکتا ہے انکا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ان کا وصال ہوا علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی موت کسی کے نہیں دیکھی جو انگلی اٹھا کر خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دنیا سے جا رہا ہو میرے عزیزوں یہ مقامات بلندوں نے ان کاموں کی وجہ سے یا ان نکیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ملی ہوں اس لیے آج اس مسجد پاک کی جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں اللہ ان کے گھروں کو سجا اور ان کی قبروں کو روشن کرے اور رب ذلجلال اس مسجد پاک کو عشق رسول کا مرکز بنا ہے یہاں سے خرافات نہ ہو فتنے نہ ہو جھگڑے فسادات نہ ہو بلکہ مسجدوں کے متعلق حدیث پاک میں ایک بات آتی اس لیے ڈر لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں خوب سجائی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو سجانا نہیں چاہیے سجائیں اپنے گھر سے زیادہ سجائیں لیکن ساتھ اس مسجد کی رونق اور زیلت یہاں ہونے والے کاموں سے ہے اگر عبادات مکمل ہو رہی ہیں نمازیں صحیح ہو رہی ہیں اس کے علاوہ اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو گویا کہ آپ نے مسجد کا حق ادا کیا ہے مسجد کا حق ادا کیا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس مسجد پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آخری بات آخری بات جہاں تم سجدے کرتے ہو ان صفوں میں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس کا مفہوم میں ارز کر رہا ہوں جس دن تمہارا انتقال ہوگا کوئی روئے یا نہ روئے مسجد کا وہ ٹکڑا تمہارے غم میں روتا ہے جہاں تم سجدہ کرتے تھے تمہاری جدائی کے غم میں وہ ٹکڑا روتا ہے وہ مسلح روتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ مولا اس کی پیشانی کے سجدوں سے مجھے قرار تھا مجھے سکون تھا حاج وہ چلا گیا مجھے بھے قراری ہے بے چمنانی ہے اس لئے میرے عزیزوں ان ٹکڑوں کو وفادار سمجھو دنیا تمہارے مال کی پرستار ہو سکتی ہے تمہارے عہدے اور منصف کے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے دوست بن جائے لیکن یہ زمین کے ٹکڑے اگر تمہاری دوستی کرتے ہیں وقت تمہارے سجدوں کی وجہ سے کرتے ہیں تمہارے سجدوں کی وجہ سے یہ تم سے دوستی کرتے ہیں اور جس دن انتقال ہو جنازہ جا رہا ہو دنیا روتی ہے یا نہیں روتی اس سے مطلب نہیں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسجد کا وہ ٹکڑا میرے غم میں روتا ہے جس پر میں سجدے کیا کرتا تھا آؤ ان مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو کیوں تمہیں سجدے لمبے لگنے لگ گئے بھاری لگنے لگ گئے لوگ تو یہی شکایت کرتے ہیں امام صاحب بہت لمبا سجدہ کرتے ہیں لمبے سجدے کرتے ہیں بستر پہ آٹھ گھنٹا سوئے رہتے ہیں الٹا کبھی بھاری نہیں لگا اللہ کریم کی بارگاہ میں خشو خضو سے تین منٹ بہت بھاری ہو جاتے یہ دل کا بوچ ہے آؤ اقبال نے سچ کہا تھا آج اس کا حاصل ہم دیکھتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے بھاری سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ادھار ادھر جھکنے سے یہ سجدہ بچا لیتا ہے اس پیشانی کو ایک ہی جگہ جھکاؤ ہر جگہ جھکنے سے اللہ محفوظ رکھے گا اللہ کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے رب ذوالجلال احسن الخالقین مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی عبادت کو قبول فرمالے اس مسجد کو مولا قیامت کی دن ہماری سفارشی بنا ہماری عبادتوں کا گواہ بنا ہمارے بخشیش کا ذریعہ بنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین